ایک اصلی ہندوستانی ہے یہاں پر آپ سب کے ساتھ آپ کو ہندوستانی ایک خوشی ہوگی ہے دوستو سانی دیول کی گدھٹو نے باکس اپ اس کے سارے ریکورٹ سٹوڈیو سب کو پریشان کر کے رکھ دیا سانی دیول کی گدھٹو نے باکس اپ اس پہ ایسا قرحہ مچا دیا کس کا باپ بھی گدھٹو کے باکس اپ اس کے ریکارڈز کو نہیں توڑ پائے گا دوستو آج بھی پبلک گدھٹو کو اتنا زیادہ پیار دی رہی اور ہمیشہ دیتے رہے گی گدھٹو کا جب باکس اپ اس کولیکشن نے سب کا دل جیت لیا ہے اور گدھٹو کے ایکشن اور سین ایموشنز نے پبلک کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے سین ماہول میں ہمیشہ ریاد رکھے جائے گی کنگ خان سانی دیول کی گدھٹو باکس اپ اس پہ ہیسٹوریگل باکس اپ اس کولیکشن کر کے بڑے بڑے سپرسٹار کے رونگٹے کھڑے کر دی ہیں گدھٹو کی باکس اپ اس پہ کولیکشن کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے سپرسٹار چوک چکے ہیں کیونکہ اس کے بل سیونٹی فائیو کلوڑ کے بجٹ سے چھہ سٹھ سال کی عمر میں سین ایموشن نے ویڈ آوٹ وی ایف ایکس پبلک کا دل جتا ہے جہاں پہ آج بڑے بڑے سے بڑے سپرسٹار سلمان کان شارو کان آمیر کان اور جتنے بھی نوجوانٹ سپرسٹار ہیں وہ گدھٹو جیسے کمائی اور موی بنانے میں دکت پیش کرتے ہیں اور بوکس اپ اس پہ بیک ٹو بیک فلو موی دیتے ہیں ہم کو نظر آتے ہیں وہی پہ سنیدل نے یہ ثابت کر دے کہ سنیدل کی ایک پکار پہ پورا ہندوستان کھڑا ہونے کا دم رکھتا ہے 22 سال کے بعد سنیدل کا بولی وڈ میں کمبیک ہوا ہے 22 سال تک سنیدل نے بوکس اویس پہ سپر ایڈ ایوریج موی بھی نہیں دی ہے بوکس اویس پہ 22 سال اوزر رہنے کے بعد اچانک سے دمدار ایکشن موی کے ساتھ کمبیک ہوتا ہے اور پبلک نے اس مویو کو اپنے دلوک اوپر بیٹھا رکھا ہے گدھٹو آئین بوکس اویس پہ 2075 ڈیس کمپلیٹ کر چکی ہے اور آج بھی گدھٹو بوکس اویس پہ چھپڑ فار کمائی کر رہی ہے اس ویڈیو میں بات کریں گدھٹو کا لائف ٹیم بوکس اویس کلکشن کتنا ہے گدھٹو نے وول وڈ سے کتنا کلکشن کیا کس کس مویو کی ریکارڈ کو توڑ دیا ہے تو بس آپ لوگ اس ویڈیو ساتھ بنے رہے گا ویڈیو میں اگر بنے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دے چانہوں کو سسکیپ کر دیں اگر آپ لوگ سانی پاجی کو دل سے پیار کرتے ہو ویڈیو کو شروع سے لے کے آن تک دیکھے گا دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا سانی دیو کی گدھر موی جو 2001 کی ٹائم انین بوکس اویس پہ ریلیس ہوئی تھی گدھر موی کا سیکول گدھر ٹو 2023 میں ریلیس ہو جو آپ نے دیکھا جسے انین بوکس اویس پہ ہندی بیلٹ میں 525 سکوڑ کی کمائی کر کے پتھان فلم کا 524 سکوڑ کا ہندی بیلٹ کے ریکارڈ دوڑ کے تیس سنیس کر دیا 2001 کی ٹائم گدھر موی کا بائیر تھا 19 سکوڑ 2001 کی ٹائم گدھر موی انین بوکس اویس پہ پورے 25 ویگ چلی تو اس وقت 2001 کی ٹائم گدھر موی انین بوکس اویس اور وولورز سے 137 سکوڑ کی کمائی کی تھی اور 5 سکوڑ 5 لاکھ ٹکٹ سالوڈ کر کے اتحاس کی سٹری میں ایسا فٹفال کریٹ کیا تھا 2001 کے ٹائم میں کہ بولیوڈ فلم ڈیسٹری میں کسی کا باپ بھی ایک ایسی موی نہیں بنا پیا ہے جس کے لائف ٹائم فٹفال چار یا پانچ کورڈ سوپر ہوں کیول تین یا تین کورڈ پچاس لاکھ روپے کا فٹفال ہم کو دیکھنے کو ملا لیکن کسی کے باپ کے اندر ہمت نہیں ہے کہ چار کورڈ لائف ٹائم ٹکٹ سالوڈ کر کے دکھائے یا پانچ کورڈ لائف ٹائم میں ٹکٹ سالوڈ کر کے دکھائے سانی درموی اگر دوزہ 23 میں ریلیس ہوتی اور پانچ کورڈ ٹکٹ سالوڈ کرتی تو آج گدر موی اندین بوکس اس پہ تین ہزار کورڈ کا بھی نمکاز کر سکتی تھی اور شارو خان سلمان خان آمیر خان ساری مویز کی روورٹس کی دھجیاں بڑے بڑے سوپر سٹر رکھے روکٹے کھڑے کر سکتی تھی سانی دیول کی گدر ٹو کا ایسا کمبیک ہوا ہے بولیوڈ فلم انڈسٹری میں سانی دیول کی بہت زیادہ اجد بن چکی ہے ہسٹوریکل کمبیک جہاں ہم بولیوڈ فلم انڈسٹری دوزار بائس میں ڈوبتی بھی نظر آ رہی تھی سب لوگ بول لیکتے کہ سہوت انڈسٹری نے ٹیک آور کر لیا کبھی بولیوڈ انڈسٹری انڈین فلم انڈسٹری میں نمبر ون رینکیم پہ نہیں جا پائے گی شارو خان نے پتھان سے ایک ہزار کورڈ کی کمائی کی انڈین بوکس اویس پہ ہندی بیلٹ میں پانسو کورڈ کا نمبر کراس کیا لیکن اس کے کچھ ہی منت کے بعد گدھٹو نے انڈین بوکس اویس پہ ہسٹوریکل سکسس لیکی کیول سیونٹی فائو کورڈ کے بجل سچھ آسٹر سال کے امین میں ویداؤٹ ایف ایک سے پانسو پچیس کورڈ کی ہندی بیلٹ میں کمائی کر کے ایک بہت بڑا کمبیک کر کے دکھائے بولیوڈ فلم ڈسٹری کو بولیوڈ فلم ڈسٹری کو اوپر لے کے آنے میں سانی دیولک ایک بہت بڑا ہاتھ ہے پھر جوان نے انڈین بوکس اویس پہ ہزار کورڈ کا نمبر کراس کر دیا والیوڈ سے ٹائگر تھری بھی بوکس اویس پہ ہزار کورڈ کا نمبر کراس کر دیا اور ڈنکی بھی ہزار کورڈ کا نمبر کراس کر دیا پھر بولیوڈ کی دوزار تیس میں چار ایسی موویز ہوں گی جنہوں نے والیوڈ سے ہزار کورڈ سے اوپر کمائی کی ہوگی جبکہ اب تک جو ہے سندولی وڈ کی ایک جبکہ ٹولی وڈ کی دو بہو بھی ٹو ٹرپل آر مووی ایسی ہیں جو انہیں نے بولی وڈ سے ہزار کورٹ سوپر کمائی کی ہے اور دوزہ تئیس میں بولی وڈ کی پانچ موویز ہوں گی جو انہیں ایک ہی سال میں پانچوں موویز نے انڈین بوکس آویس پہ ہندی بالٹ میں پانچ سو کورٹ کا نمبر کراس کیا ہوگا پتھان جوان گدہ ٹو ٹائگے تھری اور ڈنگ کی دوزہ تئیس میں سنی دیوں ایک بہت بڑا بولی وڈ کو کمبیک کرنے میں ایک بہت بڑا حمد دلائی حد دلائی ہے اگر بات کر گدہ ٹو کے بوکس آویس کورٹ کن کے بارے میں سنیندی اول کی گدہ ٹو لائف ٹیمزی نے بوکس آویس پہ 1930 کروٹ کی کمائی کر کے وولی وڈ سے پورے لائف ٹیم میں 700 کروٹ کی کمائی کرنے میں کامیاب ہو چکل گدہ ٹو کا لائف ٹیم وولی وڈ بوکس آویس کورٹ ہے سات سو کروڈ اور گدہ ٹو کے جو اوٹی ٹی روائز ہے وہ زی فائیو کو سو کروڈ کی سیل اٹھ ہوئے ہیں کل میں آکے گدہ ٹو نے ولی ویڈ سے اپنے سب کچھ سیل اٹھ کر کے آٹھ سو پچاس کروڈ کی کمائی کی موزیک رائٹ سیل اٹھ کر کے چھوٹے موٹی رائٹ سب کچھ سیل اٹھ کر کے گدہ ٹو نے کلکشن کیا ہے آٹھ سو پچاس کروڈ گدہ ٹو ریلی سے پہلی اپنا سیونٹی فائیو کروڈ کا بجٹ ریکور کر چکی تھی اور گدہ ٹو نے سیونٹی فائیو کروڈ کا بجٹ نکالنے کے بعد دس گنا ایکسٹر کلکشن کر کے بوکس او اس کی ریکورٹس کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور گدہ ٹو نے تین کروڈ اسی لاکھ فٹفال کریٹ کیا ہے مان لو گدہ ٹو نے لائف ٹیم میں تین کروڈ اسی لاکھ ٹکٹ سالوڈ کی ہیں جبکہ شاروکان کی فیل پتھان موینے لائف ٹیم وولی وڈی میں تین کروڈ پچاس لاکھ ٹکٹ سالوڈ کی جبکہ شاروکان کی فیل جوان نے تین کروڈ ساٹھ لاکھ ٹکٹ سالوڈ کرنے میں کامیاب ہو پائی ہے مجھے نہیں لگتا کہ پتھان اور جوان کبھی بھی گدہ ٹو کے تین کروڈ اسی لاکھ لائف ٹیم ٹکٹ سالوڈ فٹفال کے ریکارڈ کو دھوڑ پائیں گے جبکہ شاروکان کی فیل جوان کا کولکشن ہے گیارہ سو پچاس کروڈ اور تین کروڈ ساٹھ لاکھ ٹکٹ سالوڈ کیے جسے آپ لوگ کامپیریزن لگا سکتے ہو گدہ ٹکٹ سالوڈ میں وہ بہت زیادہ سستید ایس کامپیریٹو جوان اور پتھان گدہ ٹکٹ کے نین موکسوڈ اسی پہ جتنی کمائی ہوئی ہے سنگل سکینز کوپر ہوئی ہے سنگل تھیٹر میں ہوئی ہے جبکہ شاروکان کی فیل پتھان اور جوان کو جتنا بھی کولکشن ہوا ہے موسٹلی نیشن سنماس ہوا ہے مہنگی ٹکٹ سالوڈ ہوئے ہیں اور اتحاس کے اپنوں میں گدہ ٹکٹ کے ریکارڈز کسی کا باپ بھی نہیں توڑ پائے گا اس ویڈیو میں آپ کو جبھی انفرمیشن دیگی وانڈر پرسن ریل آپ سے ایک بینتی لائک اور سسکیپ کر دیجئے میں آپ کو ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں